اسلام علیکم امید ہے اب سب ہیریز سے ہوں گے ڈیٹ کیک کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیقی اور بہت ہی سوفٹ بنتی ہے آج میں ایسے ڈیٹ کیک کی ریسیپی لے کر آئیوں ہوئی جو کہ آپ ایک بار بنانے کے بعد آپ کا بار بار دل چاہے گا بچے بار بار مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنے مزیقی ڈیٹ کیک کی ریسیپی بنتی ہے دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا فلفی ہے ملیٹ کی ریسیپی بھیجی انگیوٹین کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں 100 گرامز ڈیٹ چاہیے ہوں گی 10 to 12 ڈیٹ چاہیے ہوں گی 2 ایک چاہیے ہوں گے 1.5 کپ شگر چاہیے ہوگی اس میں بیکنگ فلاور بیکنگ سوڈا اور پنچ آف سالٹ ہے کرشت ہمیں پینر چاہیے ہوں گی 1.5 کپ بٹر چاہیے ہوگا 1.5 کپ دودھ چاہیے ہوگا اور 1 کپ ہمیں all پرپس فلاور چاہیے ہوگا سب سے پہلے میں نے ڈیٹ اور گرام دودھ کو مکس کر کے 15 منٹ کے لیے رکھ دیا ہے اب میں ایک ہینڈ بلینڈر لے رہی ہوں آپ جوسر بھی لے سکتے ہیں اس میں میں ایکس اور شگر ملاؤں گی اور اس کو بیٹ کروں گی جوسر میں بھی آپ سیم پروسیجر کریں گے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور ہینڈ بلینڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک باول میں نکالوں گی یہاں یہ میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے اب اسی بلینڈر میں سوکی ہوئی ڈیٹس ڈالوں گی اور بٹر ڈالوں گی آپ بٹر کی جگہ پر دیسی گی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس ریسپی میں اوائل بھی یوز نہیں ہوگا کیونکہ پینٹس اور اوائل کا کمبینیشن اچھا نہیں لگتا اور دوسرا اس میں سمیل آپ کو ایک سمیل سے فیل ہوگی اس طرح سے آپ بٹر ہی یوز کریں اور بٹر کے علاوہ آپ دیسی گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اچھا رہتا ہے ہومیٹ بٹر بھی اس میں بلکل ٹھیک رہے گا اب یہ میں نے اچھی طرح سے اس کو میں نے بیٹ کر لیا اور اب اس مکسٹر کو میں ایک والے مکسٹر میں شامل کر دوں گی ان دونوں کو آپ ساتھ بلکل بھی بیٹ نہ کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایگز جتنے بھی آپ کی ایئر پروڈیوس ہوتی ہے جیسے ہم ایگز اور شگر کو ملاتے ہیں اور اس میں ایئر پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہتم ہو جائے گی آپ نے یہ دونوں اس پروسیجر کو کرنے کے لیے اسی طرح سے کرنا ہے پہلے آپ نے ایگ کو بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیئرز کو بیٹ کرنا ہے اب میں فلار بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا اور سالٹ کو جو ہے وہ میں سیف کر لوں گی سیف کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو یہی چوڑ دینا ہے اب میں نے اس میں کرش والنٹس بھی ڈال دیا ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ والنٹس جو ہیں وہ آپ مکس کرنے کے بعد ہی شامل کریں اس میں اب دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا اور اس کو اب میں نے ایک بیکنگ مولڈ لیا ہے اس میں میں نے اس کو اچھی طرح سے ڈال دیا اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اب میں نے دو تین ڈیٹس لیا ہے جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کات لیا ہے اور ساتھ میں نے کرشٹ پینٹس بھی لیا ہے اس سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے گارنش کر دیں گے اب یہ گارنش کرنے کے بعد میں اس کو اوون میں رکھ دوں گی پری ہیٹ میں نے کیا ہے اوون دس منٹ کے لیے اور فورٹی منٹ کے لیے وانیٹی ڈگریز پر ہم نے کیک کو بیک کر لیا ہے اب دیکھیں یہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے اتنا سوفٹ یہ بنتا ہے کیک کہ آپ پاؤنگ کیک کو چھوڑ کے آپ صرف ڈیٹ کیک ہی بنانا شروع کر دیں گے اتنا مزے کا یہ بنتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں کٹ کے دکھا رہی ہوں یہ اس وقت کٹ اتنا گرم تھا کٹ ابھی ہی نکلا تھا اور مجھے سوف کرنا تھا تو میں فوراں ہی آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا سوفٹ ہے چلیں جی اب مجھے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کے نئے آنے والا سال ہم سب کے لیے ہشی حیر و برکت اور ہم سب کے لیے بہتر ثابت ہو گئے دعاوں میں آپ بھی یاد رکھے گا اور نئے سال کے شروع میں آپ کیک ٹرائے ضرور کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں نئے سال کے شروعات کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں آپ کو چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار لہے گا اور کیا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی